من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا تمیل لسانی افقہ قولی رب یسر ولا توسر وتمیم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت الفاتحہ کی تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ تین آیات تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انشاءاللہ ہم ان تینوں آیات کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے اس لیے کہ جو سبق ہمارا چل رہا ہے وہ جملہ اسمیاں میں جار مجرور کا بطور قائم مقام خبر یا خبر کے آنا تازہ کر لے ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیاں کے جو دو بنیادی اجزاء ہیں مفتدہ اور خبر اس میں ایک تیسرا جز ہم نے ایڈ کیا تھا مطالق خبر کا یعنی ایک جار مجرور ہمارا ایڈ ہوا تھا جملہ اسمیاں میں اور اسے ہم نے نام دیا تھا کہ یہ مطالق ہوتے ہیں اور جملہ اسمیاں ہمیں عام طور پر یہ خبر کے مطالق ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے انہیں نام دی دیا تھا کہ یہ مطالق خبر ہے خبر پر جو بھی لفظ ہوگا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطالق اس لفظ کے ہیں جیسے حدیث آپ کے سابقے میں آئی تھی تو طلب العلمی آپ کا مبددہ ہوا تھا فریضہ تن آپ کی خبر ہوئی تھی اور علا کل مسلمین یہ جار اور مجرور مل کے مطالق ہو گئے تھے فریضہ کے تو یہ مطالق فریضہ تن اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے مطالق کے خبر بھی کہا جا سکتا ہے بہرحال بات اس میں سمجھ ہونے یہ آنی چاہیے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے مطالق ہی ہوں گے اور جملہ اس میاں میں وہ آپ کو عام طور پر خبر کے مطالق ہی ملتے ہیں پھر اگلی بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ جملہ اس میاں میں بعض مرتبہ خبر موجود نہیں ہوتی اور وہ جو جار مجرور ہے وہ خبر کی جگہ لے لیتے ہیں اب خبر کی غیر موجودگی میں اس جار مجرور کو آپ کیا کہیں گے اب اس کو آپ قائم مقام خبر کہیں گے یا پھر مجرد خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر بس آپ کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں مطالق خبر تھا اب خبر کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر کا کام دے یا قائم مقام آپ کو بتا ہے با مقام اس کے ہی ہوتا ہے تو اس لیے اسے اتبار سکتے کا خبر بھی کہا جا سکتا ہے اچھا اب آپ کو ایسے بے شمار جملے ملیں گے جن میں خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی آپ نے جار مجرور کو خبر کہنا ہے ٹھیک ہے لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ قائم مقام خبر ہے اور اس سے بھی اوپر والی بات کے یہ اصل میں مطالق خبر تھا تو جب بھی ایسے آپ کو جملے ملیں گے تو آپ کو خبر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خبر کیا تھی آپ کے جملے انشاءاللہ بننے جویں شروع ہو جائیں گے جیسے کہ یہ جو آیات تین میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سعود الفاتح کی ان کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بلکل یہ اسلوب آپ کے سامنے آیا لیکن اس سے پہلے چند جملے مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے یا وہ قائم مقام خبر جس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں وہ ہے تو اس کے لیے ہم بوٹ پہ جو ہے چند جملے پہلے کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ان آیات کو دیکھتے ہیں جی میں کہتا ہوں کہ کلم میرے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے کلم میرے ہاتھ میں ہے جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں بوٹ پہ جی اس لیے مبتدہ کیا ہے کلم مبتدہ ہو گیا اور خبر 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 اصل میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں آپ کا ایک مرقبہ جاری ہے جار مجرور ہے وہ خبر کی غیر موجودگی میں خبر کا کام دے رہا ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ متعلق خبر ہے لیکن خبر کی غیر موجود ہے بار بار دور آرودا کے بعد آپ کو پکی ہو جائے اصل میں یہ متعلق خبر ہے لیکن خبر کی غیر موجودگی میں ایک قائم اکام خبر کا کام دے رہا ہے اور اس وجہ سے ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں تو کلم میرے ہاتھ میں ہے اب اس کو اپنی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو کریں جی ٹرانسلیٹ اسے کون کریں گے الکلم مبتدہ جی ہے ٹرانسلیٹ سب آپ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے الکلم کیوں کہا ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے لہٰذا آپ جب بھی کسی عسم کو مبتدہ بنا کر لائیں گے تو اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے لہٰذا آپ اس پر علیف نام داخل کر کے لا رہے ہیں الکلم اب میرے ہاتھ میں اب اس کنسکشن کو سمجھ لیں میرا ہاتھ کیا ربی ہے جی میرا ہاتھ میرا ہاتھ میری کتاب کتابی میرا ہاتھ یدی میرے ہاتھ میں فی فی لگتا ہے میں کے لئے اور فی کے بعد آپ کا مضاف جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا ٹھیک ہے اب یا کی ڈیمانڈ جب فی نہیں تھا تو جب آپ نے کہا یدی تو اس وقت وہ ید جو ہے وہ حالت رفع میں تھا فالو کر رہے ہیں جب فی نہیں تھا تو اس وقت ید کا لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں تھا لیکن وہ یا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں گے یدی کی صورت میں آرہا تھا اب وہ فی کی وجہ سے ید کا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا اور یا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل پوری ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے تو کلم میرے ہاتھ میں ہے کنہ جو بلا ہو گیا ٹھیک ہو گیا انیل سے زیرہ کرتے ہیں اس کا تانش کلم مبتدہ فی جارہ پہلے مجنور اس کو بھی زیرہ کھولنا ہے کیونکہ یہ بھی دو الفاظ کا مجنوع ہے فی حرف جر ید مضاف یا متقلم مضاف علیہ مضاف علیہ ملکہ مجنور جار اور مجنور ملکہ خبر بن گئے مبتدہ خبر ملکہ آپ کا جملہ اس بھی کلیر ہوگی یعنی ساتھ ساتھ تریرسیز بھی کرتے رہے آپ کو انشاء اللہ جب ٹیکس پہ پہنچیں گے تو آپ کو ساری باتیں جو ہیں بالکل کلیر ہو جائیں گے جی اگلا جملہ شاہ صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ گھڑی دیوار پر ہے گھڑی دیوار پر ہے جی اس میں مبتدہ کیا شاہ صاحب اس میں مبتدہ گھڑی ہے اور خبر ہاں جی دیوار پر ہے اب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے مجھے اس کے کہ آپ اس سٹیپ کو آپ سکپ کر دیں کہ خبر نہیں ہے اس کی جگہ پر یہ جار مجلور جو ہے وہ خبر کا کام دے رہا ہے بس اب یہ ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں تو دیوار پر ہے یہ خبر ہے جی اس ساتو مبتدہ معرفہ ہوتا ہے لہٰذا گھڑی پر علیہ الرام داخل کرنا ضروری ہے اس ساتو اس ساتو کسی دیوار پر ہے ہاں علیہ الرام داخل کرے دیوار پر علیہ الرام داخل کرے کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں گھڑی دیوار پر ہے تو دیوار سے پرات پر متعین دیوار ہے یعنی اگر آپ کچھ سے نقرہ لاتے ہیں علاجدارن کہتے ہیں تو اس کا کسی دیوار پر ہے لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دیوار پر ہے تو علل جداری کتاب میز پر ہے کتاب مبتدہ ہے اس بانی کر لیتے ہیں اس جملے کو کتاب میز پر ہے کتاب مبتدہ ہے میز پر ہے اس کی خبروں گے ٹھیک ہو گیا ٹرانسلیٹ کر دیں ٹرانسلیٹ کر دیں کتاب میز مکتب مکتب لکھنے کی جگہ اسے میز کہتے ہیں الالمکتب ماشاء اللہ الکتاب علا المکتب الكتاب مفتدہ علا جار المکتب مجرور جار مجروع ملکے خبر مفتدہ خبر ملکے جملہ اس میں آگئے کتاب میری میںس پر ہے الکتاب 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 انہوں نے کہا کہ میں نے میری کو شو کیا اس لیے انہوں نے یائے متقلم لگائی ہے ٹھیک ہے ہاں جی اس جملے میں ایک غلطی ہے وہ کیا غلطی ہے یہ مدسر مثلا کیا ہٹا دوں الہم ہٹا دوں کس میں سے یہ المکتبی کے الہم ہٹا دوں لیں جی ہٹا دیا یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا علا مکتبی علا مکتبی علا مکتبی ہاں جی کونسس ہے یہ اس میں سے جی ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں کلاس میں جی گنزار صاحب تھی علیہ لام لگے گا تھی فاران فاران صوری علیہ لام لگے گا دانش لگے گا ماشاءاللہ پرانے ہمارے سٹیوونٹس لگے گا آفیس صاحب نہیں لگے گا اختلاف ہونا چاہیے ظاہر بات ہے ٹھوک سب علیہ لام لگے گا یا نہیں لگے گا جو اچھا جو کہہ رہے ہیں نہیں لگے گا مجھا تو بتا ہے ہاں ہاں میری کتاب پر نہیں لگتا اچھا سوری میری میز ہے کیونکہ میری ہے ہو گیا اس لیے لہے ہمارے لگنا لیکن پرابر جواب ابھی بھی نہیں آیا پرابر جواب نہیں آیا جی دانش یہ مضاف ہے مضافر علیہ لام داخل نہیں ہوتا مکتبی مضافر مضافل ہے نا مکتبی مضافر مضافر ہے اور مضافر علیہ لام داخل نہیں ہوتا مضافر کا قائدہ ہم نے پڑا ٹھیک ہے لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مضافر علیہ لام داخل نہیں ہوتا لیکن آپ لگائیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے لگایا اور بڑے پورے یقین کے ساتھ لگایا کہ جی لگے گا کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا نا اصل میں مضافر علیہ لام داخل نہیں ہوتا وہ دیٹیل ہے کہ کیوں نہیں داخل ہوتا اس لیے کہ مضافر علیہ المعرفہ معرفہ ہوتا ہے اور ویسے بھی سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ مضافر علیہ لامہ ہم اپنے داخل نہیں کرنے ٹھیک ہو گیا تو کتاب میری میز پر ہے اور کتاب میز پر ہے اگر میں کہتا ہے تو کیا درجمہ کرتے ہیں کتاب کسی میز پر ہے آپ جیسے کہتے ہیں نا آپ یہ کتاب کسی میز پر ہے ڈھونڈ لو تو اس وقت میز جو ہے وہ متعین نہیں ہے غیر معین ہے اس لیے اسے میں نقرال آ رہا ہوں جب میں نے کہا کتاب والا المکتبی تو کم اس کا میرے ذہن میں تو ہے نا میرے ذہن میں تو ہے کونسی کتاب میز پر ہے یا ہو سکتا ہے آپ کوئی پتا ہو کہ میں کس میز کی بات کر رہا ہوں کمنے میں ایک ہی میز ہے اس پر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ کمسیپٹ آف کا کلیر ہوگی آپ نہیں بھولے گا انشاءالا آپ کو یہ کہ مکتبی پر علیہ الان داخل کیوں نہیں ہونا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب دیکھیں بالکل وہی آپ کا جملہ بن رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا ہم ابھی کریں گے اس کی الحمدللہ الحمدلہ آپ کا مقتدع ہو گیا اور لیلہ لام جارہ اسم اللہ مجرور جار مجرور مل کر خبر بن گئے الحمدلہ کے لیے تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے ال سے پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو مقتدع کی صورت میں اس میں علیہ الان لگ نہیں لگ رہا تھا لیکن علیہ الان جو مختلف مفہوم دیتا ہے اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ تمام کو بھی قبر کر لیتا ہے اس لئے آپ اس کا تجمع کریں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کلیر ہو گئے اس میں آپ کو پتا چل گیا کہ جی اسم اللہ جو ہے وہ جر میں ہے کیوں حرف جر لام کی وجہ سے اب مزید آگے چلتے ہیں الحمدللہ رب بالعالمین اب الحمدللہ ہی یہ ہو گیا اس کو تھوڑا سائٹ پہ کر دیں اب کسٹرکشن دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے رب بالعالمین کونسی کسٹرکشن ہے کونسا مرکب ہے مرکب ہے اضافی مضاف اور مضافل ہے رب جو ہے وہ مضاف ہے علیہ الان لام کے بخیر ہلکے عراب کے ساتھ کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے تو یہ حالت جر میں آپ یاد آ رہے ہیں تو العالمین اصل میں یہ جمع مذکر سالم لفظ ہے لہذا جمع مذکر سالم کا عراب العالمون اور العالمین حالت رفع نصب اور جر میں شو کیا جاتا ہے تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنی مضاف مضافل ہے مرقب اضافی اچھا العالمین حالت جر میں ہے وجہ پتہ چلتی ہے کہ مضافل ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب یہ جر میں کیوں ہے ٹھیک ہے ویسے کنسٹرکشن تو بندی تھی نا رب العالمین تمام جہانوں کا رب تو یہ رب کیوں حالت جر میں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اسم اللہ حالت جر میں ہے لہذا ہم اس رب کو اسم اللہ کی صفت بنا رہے ہیں مطابق ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے اب آپ اس کا بجمع کر سکتے ہیں یعنی یہاں تک الحمدللہ رب العالمین کا تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے کلیر ہوگی یعنی ہم پہلے صفت کو بولتے ہیں پھر موصوف کو لاتے ہیں تو اس لیے ہم نے جب اس کنسٹرکشن کو مضاب مضاب علیہ کو صفت قرار دیا ہے اللہ کی تو پہلے اس صفت کو ٹرانسلیٹ کریں گے پھر موصوف کو لائیں گے اور پھر اسے کمپلیٹ کریں گے جار مجرور کے ساتھ تو تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے کلیر ہوگی تو الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم اب آگے دیکھا تو الرحمن بھی جرمے ہیں الرحیم بھی جرمے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں بھی اللہ کی صفات ہیں ٹھیک ہو گیا آپ ترجمہ کے ذور اور لمبا کرتے ہیں تمام تعریفیں الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کیلئے کلیر ہوگی تو یعنی اس کا مجرور ہونا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں یہ اسم اللہ کی صفت کے طور کے استعمال اور الرحیم کا حالت جرمے ہونا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسم اللہ کی صفت کے طور کے استعمال اس کے بعد آگے دیکھیں مالک یوم الدین کونسا مرکب ہے مرکب اضافی مرکب اضافی میں کونسا پیچیدہ مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضافر مضافر لیں تین اسمہ استعمال ہو رہے ہیں تو ترجمہ کریں گے بدلے کے دن کا مالک ٹھیک ہے نا یوم الدین بدلے کا دن اور بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الدین ایسی بناتے تھے نا مالک ہم نے کنسٹرکشن جو بنائی اس میں مالک کیونکہ ہم نے مضاف کو کفا میں رکھا تھا لیکن یہاں پر پھر مالک جو ہے آپ کو حالت جرمی نظر آ رہا ہے لہٰذا اب یہ پورا مرکب بھی آپ اللہ کے ساتھ ہی جوڑیں گے یعنی یہ بھی اللہ کی صفت ہے کلیر ہوگے نا تو تاریخ صاحب آپ نے سے سوال کیا تھا نا یہ تین چار آیتیں ایک جملہ کیسے ہو سکتی ہے تو یہاں تک یہ ایک ہی جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی آپ اسی حساب سے صفات کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں تو ترجمہ دیکھیں کیا بنے گا تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کیلہ یہ ایک گرامر کے سٹورنٹ کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہاں ہمارے اردو میں ہم صفات کو عام طور پر جو لفظ کے ساتھ بھی بیان کر دیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں دانش کی میں اگر صفات بیان کرنا چاہوں تو میں ان کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا یہ دانش ہیں جو نہائیت مہنتی ہیں ذہین ہیں ٹھیک ہے وقت پر آنے والے ہیں اب یہ میں دانش کی صفات بیان کر رہا ہوں اور تمام کی تمام صفات میں جو کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جو ذہین ہیں جو مہنتی ہیں جو وقت پر آتے ہیں اب یہ جو آتے ہیں جو جو کر کے کر رہا ہوں تو یہاں بھی آپ اسی طرح صفات بیان کر سکتے ہیں اللہ کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے جو الرحمن ہے جو الرحیم ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے تو دونوں طرح سے ترجمہ آپ کے سامنے آئے تو الحمدللہ جی ہماری سوت الفاتحہ کی ابتدائی دین آیات بھی گرامیٹکلی مکمل ہو گئی ہیں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی گرامیٹکلی کر لی ہے اور سوت الفاتحہ کی ابتدائی دین آیات بھی ہو گئی ہیں اب ایک کانسیپٹ میں آپ کو اور دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیا ٹاپک جو شروع کریں دیکھیں یہی جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے الحمدل مبتد ہے اور للہ جار مجرور ہو کر اس کی خبر واقع ہو رہا ہے اچھا آپ دیکھیں جملے میں میں ایک تبدیلی لا رہا ہوں میں جملے کو ایسے لکھ دیتا ہوں للہ الحمدل میں نے کیا کیا جملے میں تبدیلی کیا تو کیا میں نے لیکن کس قسم کی تبدیلی کیا میں نے خبر کو مبتدہ سے پہلے استعمال کیا یہی کیا نا اچھا اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ للہی جو ہے یہ آپ کا مبتدہ ہے اور الحمدل جو ہے یہ خبر ہوگی ایسا نہیں ہے کیونکہ سامنے والے جملے کو آپ دیکھیں گے جو اس سے اوپر لکھا ہوئے اب تو اس میں الحمدللہی میں الحمدل مبتدہ ہے اور اللہی جو ہے وہ جار مجرور ہوکر خبر پاکے ہو رہی ہے تو اب اس للہی کو آپ بالکل اسی طرح کہیں گے کہ یہ آپ کا جار مجرور ہوکر خبر ہے اور الحمدل جو ہے یہ آپ کا مبتدہ ہی ہے لیکن اب ان کے ساتھ ایک ایک لفظ ہم اور ایٹ کر دیں گے کہ یہ للہی جو ہے یہ خبر مقدم ہے خبر مقدم یعنی آگے کی ہوئی خبر ہے اور مبتدہ یہ جو ہے یہ مؤخر ہے خبر مقدم اور مبتدہ مؤخر یہ ٹرمز ہم نے کیوں استعمال کی اس لیے کہ مبتدہ اصل میں پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے بات سمید میں آئی نا تو لیکن چونکہ ہم نے اس جملے کی ترتیب میں تفدیلی کی خبر کو پہلے لے آئے اور مبتدہ کو بعد میں کر دیا تو ہمیں یہ لفظ جو ہے وہ ایٹ کرنے پڑے کہ یہ للہی خبر مقدم ہے اور الحمدل جو ہے وہ مبتدہ مؤخر ہے مبتدہ مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا انیلسیز وہی ہے کلیر ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ضرورت کیا پیش آئی مجھے یہ کرنے کے لے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہم الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے سٹریس دینا زور پیدا کرنا جس لفظ پر ہم زور دینا چاہتے ہیں ہم اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ تمام داری میں اللہ کے لیے ہیں للہ الحمد اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اب یہ دیکھیں زور کیسے پیدا ہوا اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اب یہ ہی کا لفظ میں نے ایڈ کیا جملے میں جس سے وہ زور آپ کے سامنے آئے الحمدللہ ہی تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے للہ الحمد یہ اکثر آپ جملہ سنتے ہیں خطبے میں سنتے ہیں للہ الحمد تو سٹریس دینا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اسی طرح دیکھیں ایک جملہ آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں میں یعنی یہ آپ کا جملہ اس میں ہمیں زور دینے کا ایک انداز آپ کے سامنے آ گیا آپ زور دینا چاہتے ہیں جملے میں تو خبر کو مقدم کر دیں مقدمہ کو باخر کر دیں ایک جملہ آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں میں کہتا ہوں ملک السماواتی والارد اب دیکھیں میں صرف اہم اہم حرکات لگا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تمام حرکات جو لفظ کی ہیں وہ نہیں لگا رہا بس آپ کو پتا ہوں نا چاہیے کہ اسے اپنے کیا بولنا ہے ملک السماواتی والارد کیا تجربہ ہوگا آسمانوں اور زمین کی باشاہت ٹھیک ہے آسمانوں اور زمین کی باشاہت یہ آپ کا مقتدع ہوگیا سارا اور للہی خبر بلکل اسی طرح الحمدو کی جگہ میں نے ملک السماواتی والارد کر دی ملک السماواتی والارد للہی آسمانوں اور زمین کی باشاہت اللہ کے لیے اب میں اس میں جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا للہ ملک السماواتی والارد تو اب ترجمہ کیا کریں گے آسمانوں اور زمین کی باشاہت اللہ ہی کے لیے ہے ٹھیک ہے یعنی آپ لازمی نہیں کہ اردو میں بھی اس للہی کا ترجمہ پہلے کریں ضروری نہیں ہے بس وہ ہی کا لحظ جائے وہ اس زور کو بیان کر دے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اس لیے آپ دیتے ہیں قرآن مجید میں کیا ہے لہو ملک السماواتی والارد اللہ کی جگہ پر اگر میں زمین لاؤں تو کیا بن جائے گا لہو یعنی ملک السماواتی والارد لہو اس کے لیے ہے لہو ملک السماواتی والارد آسمانوں اور زمین کی باشاہت اسی کے لیے سوت منافقون میں کیا الفاظ ہے کہ ہم اللذین یکولون لا تنفقو علامن اندہ رسول اللہ حتی ینفدو ٹھیک ہے منافقین کہتے ہیں کہ ان پر خرش مت کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہیں عزت والے وہ جو زلیل ہیں انہیں مدینے سے باہر نکال دیں گے تو اس پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی ہی ہے اور تمام مومنین کی ہی ہے تو وہ ہی کے ساتھ آپ ترجمہ جوہو کریں گے کلیر ہوگا ہے تو جملہ اسمیاں میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اسلوم نظر آئے گا آپ یہ جو خبر تھی اس کو مقدم کر دیں مفتدہ کو مؤخر کر دیں الحمدللہ یہ بات بھی کلیر ہوگی اور آخری بات کر کے اس ٹوپک کو ہم ختم کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ جب آپ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مفتدہ کو مؤخر کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں خبر کو مقدم کرتے ہیں مفتدہ کو مؤخر کرتے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ مبتدہ کو نقرہ لے آئیں خبر کو آپ اگر مقدم کرتے ہیں اور مبتدہ کو موخر کرتے ہیں تو اب آپ کے لیے پوسیبلیٹی پیدا ہو گئی کہ آپ مبتدہ کو نقرہ لاسکتے ہیں مبتدہ معرفہ ہوتا ہے نا نقرہ نہیں ہوتا نا ہم نے ہی پڑھا ہے نا مبتدہ معرفہ تب ہی تو وہ بحث ہوتی نہیں آپ نے کہا جی کلم ہم نے کہا جی ال کلم ٹھیک ہے البابو کہے اسا تو کہیں مبتدہ آپ نے معرفہ لانا یہ ہم نے رول پڑھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر عام طور پر نقرہ ہوتی ہے لیکن جب یہ اسلوپ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ کے لیے پوسیبلیٹی ہے کہ آپ اس مبتدہ کو نقرہ لاسکتے ہیں مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ فل بیتی رجلن تو دیکھیں اسلوپ وہی ہے فل بیتی جار مچبر مقدم اور رجلن مبتدہ موخر لیکن اب میں مبتدہ کو نقرہ لے کر آیا اور کیوں لے کر آیا اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں یار گھر میں کوئی آدمی ہے گھر میں کوئی آدمی ہے یعنی آپ جب گھر سے گئے تھے تو تالے لگا کے گئے تھے جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ تالے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا یار گھر میں کوئی آدمی ہے اب وہ کوئی کر رہے ہیں نا آپ اسے یعنی رجلن اب شو کر رہے ہیں نقرہ تو یہ اصل میں مقصود بتانا یہ ہے آپ کو کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ رجلن جو یہ خبر ہے وہ فل بیتی یہ خبر ہے یعنی آپ یہ کہیں بنا دیں کہ جی فل بیتی جار مجرور ہوکے مبتدہ بن گیا کیونکہ انیلسز ماشاءاللہ آپ نے اب کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنا انیلسز شروع کر دیں تو فل بیتی جار مجرور ہوکے یہ مبتدہ بن گیا اور رجلن جو خبر بن گیا مبتدہ خبر مل کے جملہ اس میں اب بن گیا ماشاءاللہ پارے ہوگا نہیں یہ کونسپلی جار مجرور اچھی طرح سن لیں جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتا گرامر والے کہتے ہیں کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتا جار مجرور خبر تو بن سکتا ہے جار مجرور خبر تو بن سکتا ہے اور کب بن سکتا ہے وہ خبر کی ہیر مجوزی میں بن سکتا ہے لیکن جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتا بہت اہم کونسیپٹ ہے بہت اہم کونسیپٹ ہے اس لیے کہ آگے اسی کونسیپٹ میں باتیں چلیں گی اس کی بہت ساری ایکزمبرز آپ کے سامنے ہیں آپ سورة البقرہ کی آیات سامنے رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے پہلے رکوع میں ذکر ہوئے ہیں کہ ان لذینہ کفرہو سواؤن علیہم آنزرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیہ سمئیہم اور پھر آگے ایک وقت ملتا ہے آپ کو چھوٹا سا اور پھر لکھا ہوتا ہے وعلیہ اب ساریہم وشاوتن جار میں جنور سے جملہ شروع ہو رہا ہے علیہ اب ساریہم ان کی آنکھوں پر غشاوتن ایک پردہ تو یہ علیہ ساریہم آپ کا خبر مقدم اور غشاوتن مبتدہ موخر تو جب مبتدہ کو موخر کر دیا جائے تو اسے نکرہ لائے سکتے ہیں اصل پوائنٹ یہ ہے اصل پوائنٹ یہ ہے اور پھر آگے ایک سوال آپ کا لیتا ہوں اور پھر آگے الفاظ ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تو دیکھیں آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تو لَهُمْ جَارْ مَجْرُمْ سے جملہ شروع ہو رہا ہے جَارْ مَجْرُمْ خبر مقدم اور عَزَابٌ عَزِيمٌ مُوصُوب وَرْصِفَد مِلْكَر مُقتدہ موخر ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے اور ایسی بہت ساری ایکزمپلز آپ کو قرآن مجید ملیں گی انشاءاللہ کل سے یعنی یہ کنسیپٹ آپ کے سامنے ہوگا تو کل کا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو آگے جو ایک کلیر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو اہسانی فرمائے قرآن کی ایکزمپلز ہیں تو قرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے اہسانی ہو جائے گی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشد واللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک ساتھ چل رہا ہے